اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجمی گرامی سمندری کذاک یا پھر سمندری ڈاکوں کے بارے میں آپ نے یہ بات تو سن رکھی ہوگی کہ یہ انتہائی چالاک اور بے رحم ہوتے ہیں یہ مفروضہ اس لیے بھی قائم ہے کیونکہ فلموں اور ڈراموں میں اس کردار کو سنگ دل اور خطرناک دکھایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھار ان کذاکوں کی قسمت انہیں بڑی مسئبت میں پھنسا دیتی ہے آج ہم آپ کو سمندر کے بیچوں بیچ پیش آئے چند ایسے واقعات بتائیں گے جنہوں نے بحری کذاکوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی سمندری لٹیروں کی انتہائی حیران کن داستان چھیڑنے سے قبل حسب روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں کیونکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ واقعات آپ کو صرف اردو کور پر دیکھنے کو ملیں گے نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی اگر آپ میں سے کوئی بھی سمندری ڈاکو بننا چاہتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ کبھی بھی اس کشتی کے قریب سے نہ گزریے گا جہاں اس ملک کی نیوی فوج پہنچ سکے کیونکہ کچھ سمانی ڈاکووں کو یہ سبق حاصل ہو گیا جب انہوں نے چائنیز ویسلز گلف اور ایڈن نامی بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی یہ واقعہ سن دو ہزار دس میں پیش آیا جب یہ سمندری ڈاکو گلف اور ایڈن بحری جہازوں میں ڈکیتی کرنے کے ارادے سے آئے یہ گروہ ان دونوں جہازوں کا تاکب کر رہے تھے تاکہ صحیح جگہ دیکھ کر وہ انہیں اپنے قبضے میں لے لے لیکن تب ہی وہاں موجود نیوی فوج نے انہیں وہاں تلاش کر لیا جس کے بعد چائنیز نیوی فورس نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا نیوی فورس کو جب ان کی ڈاکیتی کے بارے میں احساس ہوا تو انہوں نے ان ڈاکیتوں پر اپنی ایڈوانس بندوقوں کی مدد سے حملہ کرنا شروع کر دیا ان ڈاکیتوں کی کشتی جس پر سوار ہو کر یہ ڈاکیتی کرنے کے ارادے سے آئے تھے وہ سائز میں کافی چھوٹی تھی جبکہ نیوی فوج کے پاس بڑے اور نہایت طاقتور بحری جہاز موجود تھے جن پر جدید اسلیہ تھا اس اسلیہ کی مدد سے انہوں نے ان ڈاکیتوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا جس سے یہ ڈاکو بری طرح خوفزدہ بھی ہو گئے اور انہوں نے نیوی کے سامنے خود کو سرنڈر کر کے اپنے ہتھیار ڈال دیے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان ڈاکیتوں نے اپنے ہتھیار چھوڑ کر اپنے ہاتھ اپنے سروں پر رکھ لیا ہے جس کے بعد انہیں نیوی فورس نے گرفتار کر لیا معزز دوستو اسی سال اس جگہ پر ایک اور حادثہ پیش آیا جس میں سپیشل فورسز کے فوجیوں کو پھیجا گیا تاکہ وہ ان سمندری ڈاکووں کے پاس پھنسے ہوئے عام افراد کو بچا سکیں مگر جس بحری جہاز میں ڈاکو موجود تھے وہ کافی زیادہ بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس جہاز کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا یہاں تک کہ اس جہاز کی کچھ کھڑکیوں میں گولی کی وجہ سے سراخ بھی صاف طور پر دیکھے جا سکتے تھے یہ سب دیکھنے کے بعد آپ اس بات کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اس بحری جہاز پر ڈاکیتوں اور فوجیوں کے درمیان کافی بڑی لڑائی ہوئی ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکیتوں کی کوئی بھی چال جدید ٹیکنالوجی سے لیس چائنیز نیوی کے سامنے کیسے چل سکتی تھی لہٰذا نیوی نے اس جگہ پر پہنچ کر ڈاکیتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا جس سے عام افراد کی جان بھی بچا لی گئی ناظرین گرامی جنوری دوہزار دس میں رائل نیوی فورس نے انڈین اوشین میں سمندری ڈاکوں کے ایک کشتی کو کھیر لیا جس پر انہوں نے ہیلیکاپٹر سے گولیاں چلائیں تا کہ یہ اپنے ہتھیار ڈال دیں مگر یہ ڈاکوں کو زیادہ ہی دھیٹ نکلے پہلے پہل ان پر نیوی کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ کا کوئی اثر نہیں ہوا لہٰذا رائل نیوی فورس نے انہیں پکڑنے کے لیے اپنا دوسرا طریقہ نکالا مارے جانے کے خوف سے ان بحری کزاکوں کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے اس طرح رائل نیوی فورس نے کل تیس ڈھکیتوں کو گرفتار کیا اور ان کے پاس موجود بھاری اصلے کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا دوستو سومالی سمندری ڈاکو سمندری کزاکوں کے بادشاہ مانے جاتے ہیں یہ ڈاکو اب تک سینکڑوں ملین ڈالرز کا سامان لوٹ چکے ہیں یہ سب سے پہلے اپنے شکار ہونے والے بحری جہاز کا باریکی سے معاینہ کرتے ہیں اور بعد میں اس پر حملہ آور ہو کر اس پر موجود قیمتی سامان قبضے میں لے لیتے ہیں حالانکہ سومالی حکومت کی جانب سے کئی انٹرنیشنل آپریشنز بھی کیے گئے تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکیں مگر اس کے باوجود بھی یہ ڈاکو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس مشن میں ہیلیکاپٹر ڈائریکٹلی اس بحری جہاز کے سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس جہاز کی رفتار کام ہو جاتی ہے اس دوران رائل نیوی کی فوج پیچھے سے اپنی چھوٹی کشتیوں میں آ کر انہیں گھیر لیتی ہے اس پر ڈیفنس سیکرٹری فلپ ہیمنٹ کا کہنا ہے کہ عام عوام کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کیونکہ رائل نیوی فوج اپنے ملک اور عوام کے لیے نہایت اہم کردار ادا کر رہی ہے تاکہ انٹرنیشنل سی لائنز گلوبل ٹریڈز کے لیے محفوظ ہو سکے اور ان کے اس طرح کے آپریشن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بریٹن کے پاس اس طرح کے سمندری ڈاکو سے نمٹنے کے لیے مکمل حفاظتی انتظامات موجود ہیں یہاں تک کہ رائل نیوی فوج نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ سمندری ڈاکو ہوں یا کوئی دہشت گرد اس طرح کے حملے بلکل بھی قابل برداشت نہیں ہیں اور جو کوئی اس طرح کے جرم میں ملوث دیکھا گیا اسے اس جرم کی مکمل سزا ملے گی یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ رائل نیوی نے اس مشن میں جن ڈکیتوں کو گرفتار کیا تھا انہیں کبھی سومالیا واپس بھیجا ہی نہیں گیا بلکہ ان کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور رائل نیوی انہیں کہاں لے گی معزز دوستو اپریل دوہزار گیارہ میں ڈچ مرین یورینیم سمندری ڈاکو کے ہاتھ لگ گئی اور وہ اس پر قابض ہو گئے لہٰذا ڈچ نیوی نے اس جہاز کو چاروں جانب سے کھیرا اور اس پر حملہ کر دیا بحری جہاز پر کافی تعداد میں ڈکیت موجود تھے نیوی فوس گئی تو ان سبھی سمندری ڈکیتوں کو پکڑنے کے ارادے سے تھی مگر ڈاکو نے ان پر حملہ کر دیا اور مجبوراً فوج کو بھی جوابی کاروائی کرنی پڑی جس میں دو ڈاکو مارے گئے نیوی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ ان کے ہاتھوں کسی سمندری ڈاکو کی موت ہوئی ہو اس کے ساتھ ہی کئی ڈاکو بری طرح زخمی بھی ہوئے اس جہاز پر موجود سبھی ڈکیتوں کو گرفتار کر لیا گیا یہ کل تیس کے قریب بحری کزاک تھے جنہیں پکڑا گیا تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بحری جہاز میں کتنا قیمتی سامان ہوگا جسے چوری کرنے کے لیے اتنی تعداد میں لٹیرے حملہ آور ہو اس لڑائی میں کئی ڈچ فوجی بری طرح زخمی بھی ہوئے جس کی وجہ سے سمندری لٹیروں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ پہلے سمندری ڈاکو کو بغیر کسی سزا کے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا لیکن اس مرتبہ انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا تھا اس کی بنا پر انہیں معاف نہیں کیا گیا اور انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور ان پر مقدمہ بھی چلا جس کے فیصلے میں انہیں پانچ سال کی قید سنا دی گئی اس مقدمے کے متعلق ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ تاریخ کا پہلا ایسا سمندری ڈاکیتی کا معاملہ تھا جسے یورپ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا ورنہ جب سے مارڈن دور کا آغاز ہوا ہے تب سے اس طرح کا کوئی واقعہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا معزز دوستو ان بحری لٹیروں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاز ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے مستفید ہو سکے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی